السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا میرا ٹوپک ہے یوم آشورہ کی تاریخی اہمیت ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں یوم آشورہ میں ہی آسان و زمین کلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نمبر دو اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نمبر تین اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا نمبر فور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سراب سے محفوظ ہو کر کوہج جودی پر لنگر انداز ہوئی نمبر فائب اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خریر اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گزار ہوئی نمبر چھے اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نمبر ساتھ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت مری نمبر آٹھ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یاقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی نمبر نائن اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فراؤن کے ظلوم سے نجات حاصل ہوئی نمبر دس اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی نمبر گیارہ اسی دن حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی نمبر بارہ اسی دن حضرت یاقوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفاہ نصیب ہوئی نمبر تیرہ اسی دن حضرت یونوس علیہ السلام چالیس روز مشلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے نمبر چودہ اسی دن حضرت یونوس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا پندرہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی سولہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا نمبر سترہ اسی دن دنیا میں پہلی بار بران رحمت نازل ہوئی نمبر اٹھارہ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا نمبر بیس اسی دن قوف کروان سے نواز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگرِ غوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو میدانِ کربلا میں شہید کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی